راہ بھی اتنا عالی کہ وہ صرف مجتہدین نے سو سو مسائی کا استمباد کیا یہ بھی استمباد کیا کہ کسی بچے کا نام کنیت سے رکھا جا سکتا ہے حالانکہ وہ عمیر کباب نہیں ہے لیکن ابو عمیر نام رکھنا صحیح ہے حفظ آپ کے خلاف نہیں کہا جائے معلوم ہوا کہ بچے اگر چوڑیا پکڑ لیں یا جانور پکڑ لیں اُس سے کھیلیں تو جائے پھر یہ واقعہ مدینہ منورہ آتا ہے اور مدینہ منورہ حرم ہے تو مکہ کے حرم میں چوڑیا پکڑنا بچے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ بڑوں کو رکھنا چاہیے لیکن مدینہ منورہ کے حرم کا یہ حکم نہیں ہے وہاں پر جائے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کو پینجرے میں بند کرنا درست ہے جبکہ وہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوگا ہاں اگر وہ کھانے پینے کا انتظام نہ کرتا ہو تو گناہدار ہوگا اللہ مزمخشلی رحمت اللہ لے بچپن میں انہوں نے بھی چوڑیا پکڑ لیا دھاگہ باندیا اس کے پیر میں اور جب وہ اڑتی تو یہ سکتے ہیں کھیلتے تھے ماں کو ان کی ماں کو بہت تکلیف ہوتی تھی یہ دیکھ کر کہ یہ چوڑیا کے ساتھ یہ سکتا ہے بچہ تو ڈانٹا کہ چوڑیا کو چھوڑو لیکن بچپن کا حال تھا نہیں ماں نے اور کھلتے رہے وہ کسی دیوار میں شراخ تھا چوڑیا اس میں چلی دی ماں نے کہا چھوڑ دو نہیں چھوڑو کھینچا دور سے تو اس کا پیر ٹوٹ گئے ماں نے کہا اللہ تیرا بھی پیر ایسا ہی ٹوڑو دے جیسا تو نے اس کا پیر ٹوٹ گیا ماں کی بدعوہ لگ گئی اس لیے کہا جاتا ہے ماں اپنے بچوں کو بدعوہ نہ دے معلوم نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہے وہ قبولیت کا وقت تھا تو کوئی حادثہ پیش آیا وہ لنگڑے ہو گئے چلنے کے قابل ہی نہیں پھر سہارے سے چلتے تھے شاہ عبدالعزیز مہدیس دیلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے ما فہم القرآن الا الاعجان الاول من الزمخشر والثانی من الجرجان قرآن کو دو لنگڑوں نے سمجھنا ہے یعنی فساحت و بلاوت اور رموز اس کے ظاہر کی قرآن کے کہ اس میں کیا بلاوت ہے فساحت کیا ہے اپنی تفسیر میں انہوں نے اس کو ذہن کی تو جڑیا مر گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاہ کے طور پر فرما رہے تھے یا با عمر ما فعلنو بے قَالَ وَنَدَحَ بِسَاتٌ لَنَا فَسَلَّا عَلِينَ نُدِحَ بِسَاتٌ لَنَا اور بچھائی جانے والی چیز پر پانی چھڑکا جو ہماری ہی تھی آپ نے اس پر نماز پڑھنا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزر چکا ہے درمجی میں حضرت نصر رضی اللہ عنہ فضماتے ہیں کہ احمد پاک وہ کس کیا واقع ہے کس نے دعوت کی تھی حضور کی ملائکہ نے دعوت کی اور ان کی جدہ ملائکہ نے دعوت کی اور اور کھانے کے بعد پھر حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے چٹائی پر پانی چھڑکا وہ لکھائے ہی تلین اور ہی تتھیر اور پھر حضور نے نماز پڑھا یہاں پر بھی کہ وہ بچھائی جانے والی چیز پر پانی چھڑکا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی عمل اسی کے مطابق اکثر ہے اور ان کے نزدیک اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باد والوں میں لم یروبِ السلاطِ عَلَى الْبِسَاتِ وَتْتَنْفِسَةِ بَاسَنَ کوئی حرج محسوس نہیں کیا نماز پڑھنے میں بچھائی جانے والی چیز پر اور چٹائی پر تنفیسہ فرس کو بھی کہتے ہیں چٹائی کو بھی کہتے ہیں کفڑے کو بھی کہتے ہیں باول لوگات میں یہ دونوں تینوں ترجمے نکشہ بھی کہتے ہیں کنفیسہ کی فرس، چٹائی، کپڑا ملے ملہ 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 ابو داود حدثنا حسن اولو ابي جعفر ایبی زبیری ایبی تفیلی ایبی جبر انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يستحب الصلاة في الهیطان قال ابو داود یعنی البسادین قال ابو عیسی حدیث معاتل رضی اللہ عنہ حدیث غریب لا نعرف إلا من حدیث حسن اولو ابي جعفر والحسن اولو ابي جعفر قد طاغفه یهی بن سعید وغيرو وابو زبیری اسمه محفر بن مسلم ببن ستدروسا باغ میں جا کر ویسے ہی طبیعت میں فرحہت پیدا ہوتی ہے خوشیہ ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے تو نور و نالا نور ہوگا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باغ میں نوافل پڑھنے اور نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے باب ماجہ فی السلاتی فی الحیتان حائد کی جماحیتان ہے حائد اس باب کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف دیوار قائم کر دی گئی تو اس باب کو آس پاس کی دیوار کی وجہ سے حائد کہا جاتا ہے امام ابودعود فرماتے ہیں حیتان بساتین کے معنی میں ہے روایت میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے آگے عبارت پڑھو جمیل اس کو مؤخرتن پڑھنا بھی صحیح ہے مؤخرتن پڑھنا بھی خاکی تجدید کے ساتھ سہی ہے جی موخیرات راحلی فلیسلی و لا یبالی من مر بیو برائی ذالکا و فی البابی ان ابی حریرہ و صحب ابن حتمت و ابن امرہ و صبرات ابن معبد و ابی جوہیفت و عیشت رضی اللہ عنہم قال ابو عریسی حدیث دلتالحات رضی اللہ عنہم حدیث حسر صحیح سترت الامامی سترت لمن خلپاہو سترت الامامی سترت لمن خلپاہو تو اگر یہاں پر امام ہو اور اس کے پیچھے صف لگی ہوئی ہو اور امام کے آگے سترا ہے اس کے آگے سے گزرنے میں کوئی عرض نہیں لیکن صفوں کے درمیان سے نہیں کہ امام کا سترا ہے تو مقتدی کا بھی سترا ہے تو مقتدنوں کے سامنے سے گزر سترے کے بعد سے اگر گزرے تو ظاہر ہے کہ امام ایک جگہ کھڑا ہوا ہے سب تو بہت لمبی ہیں کہا اس سب کے سامنے سے گزرنے میں کوئی عرض نہیں اس لیے کہ امام کے سامنے سترا ہے اور اس کے بعد سے گزرنے والا گزر رہا ہے تو کوئی عرض نہیں بہو ماجا فی ستر قلمسلی نمازی کے سترے کے بارے بھی سترا کم سے کم ایک زرہ کے برابر ہونا چاہیے ایک ہاتھ انگلی کے پوروے سے لے کر کونی تک شریعت میں ایک زرہ اٹھارہ انچ کمانا گیا ہے یہ کم سے کم مقدر ہے یا اس سے بڑا ہوگا تو اگر کوئی گلاس رکھ دے ایسا سامنے تو گھر سترا نہیں ہوگا مکمل ایک زرہ ہونا چاہیے یا اس سے بڑی چیز ہو پھر بلکل دھاگا نہ لٹکا دے ایسا بدلا سکتے کم سے کم موٹا خن سر کے برابر ہونا چاہیے پھر اس کو گاڑنا چاہیے اور مسلح کے قریب ہونا چاہیے علا حاجیب الایمن یا علا حاجیب الایسا ایسا نہ ہو کہ نماز یہاں پڑھ رہا ہے گیٹ پر سترا لگایا ہے بغیر سترے کے نماز پڑھتے ہو کہا سترا وہ وہاں پر لگایا ہے تو کوئی باہد ہے میں سترا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اگر ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کے گزرنے کا احتمال نہیں ہے تو تر کے سترا میں کوئی حاج نہیں لیکن اگر احتمال ہے کہ لوگ گزریں گے اور کوئی چیز ہے نہیں ستری جی تو امام شافیر عامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خط کھینج دے سامنے اس لئے کے روایت میں موجود ہے آناف نے کہا کہ خط کا مقصود حاصل نہیں ہوگا لیکن اگر اور جس روایت میں خط کا ذکر ہے وہ کبھی نہیں ہیں ابن حمام رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہرحال خط کھینج دے تو کم سے کم اپنے سکون کے لئے تاپی ہو جائے گا سترہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ نمازی یقصوی سے نماز پڑھا اور جو تعلق مسلی اور اس کے رب کے درمیان قائم ہوتا ہے وہ منقطع نہ ہونے پڑھیں نمازی کے سترے کے بارے میں یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے رکھے کجابے کی آخری لکڑی کے مثل کوئی چیز تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں اور پروہ نہ کریں جو چیز اس کے بعد سے گزرتی ہے مؤخرت الرحی یا مؤخرت الرحی کجابے کی آخری لکڑی وہ ایک زرعہ کے برابر ہوتی تھی یہاں سے ایک زرعہ لیا فقہ نے کہ ایک زرعہ کے برابر ہونا چاہیے یا اس سے بڑی ہوگی ضروری نہیں ہے کہ وہ لکڑی ہی ہو کوئی سی نہیں چیز ایک زرعہ کے برابر ہوتی ایک زمانہ تھا کہ لمبی ٹوپی کا رواج تھا ایک ایک زرعہ کی ٹوپی رکھتے ہیں وہ ٹوپی آگے رکھتے ہیں اس کو درعہ بنے لیا اور نماز پڑھ لیا ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور بلکل دروازے کے پاس مل کر نماز پڑھنے لگا کہ لوگ گزریں نہیں سکتے اگر گزریں گے تو سامنے سے گزریں گے تو نماز ہی گناہگار ہوں ایسی جگہ کیوں کھڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجبور ہوں سامنے سے گزریں ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے سجدے کی جگہ چھوڑ کر گزریں جہاں سجدہ کر رہا ہے نمازی اس سجدے کی جگہ سے چھوڑ کر گزر سکتا ہے اگر کسی کے پاس لاتھی ہے اور وہ اپنی لاتھی آگے رکھ کر آگے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے بہت آخری حد ہے ورنہ انتظار کرنا چاہیے نہیں کر سکتا کسی وجہ سے گنچائی سے جیسے یہ لٹھی ہے یہ شخصیاں نماز پڑھ رہا ہے اور بہت مجبوری کی آلت ہے تو یہ ایسے رکھ دیا پھر وہ در سے گزر گئے ہاتھ رکھ دیا پھر رکھ اٹھا لیا جیسے 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 بس جیسے 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 لے جیسے 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 موسیقی